اینڈیا میں تو بتاتے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمیں نا وہ پانچ کلو کے صاحب سے جو ہے نا وہ راشن دیا جاتا ہے فی بچے گا ہاں جی اور یہاں پہ بچہ پیدا تو کرزدار ہو جاتا ہے کرزدار ہو جاتا ہے میں سن کے احران ہوا اور موتی سرکار ایسی گری ہوئی حرکتیں کرتی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان فسادات کو وجہ بنا کر ہندو مسلم مخالف جذبات کو بڑھا کر الیکشن جیت سکے حقیقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم غلامی کی زندگی جو ہے نا بہتر کرنے ہیں سر ہم تو ازاد ہو گئے تھے نا نہیں 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 وہ ازاد نہیں تھا انہوں نے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی ساری زندگی ہندوستان کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے میں گزار دیں گے پاکستان کی نسبت جو ہے نا وہاں کی مسلمان زیادہ ترقی کر گئی جمعہ کشمیر کے اندر جو خون سے علی کھیلی جا رہی ہے جو پریکٹرنس کا استعمال کر کے مسلمان ہندوستان میں سمولت میں ہیں یا آج بھی وہ تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں نہیں میرے صاحب سے تو یہی ہے کہ وہ تنگی تو نہیں گزار رہے وہ پڑھ لکھ کے وہ لائک بن گئے ہیں سوٹ ویر انجینئر وغیرہ ہر شعبی میں وہ ترقی کر گئے ہیں اور انگریش بڑی بولتے ہیں ہائی قسم کی انگریش پاکستان کی نسبت جہنہ وہاں کی مسلمان زیادہ ترقی کر گئے ہیں آپ کی رائے جان کے مجھے اچھا لگا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہوں گے سنیے گا کیا یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہے ہیں موڈی نے کیا گیا ہے امریکہ کیا کہتا تھا کیا ہو تم آج ہم کہتے ہیں تو کیا ہے بے ہمیں 2014 سے پہلے ہماری فوج انتجار کرتی تھی آرے سر مر رہے ہیں اور اور دے دو ہمیں مر رہے ہم کیا کریں مر کرو یار سامنے والے ہمارے لئے امپورٹین آج تمہیں جو کرنے یہ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ظلم کیے موڈی نے جو کہ وہاں مسلمانوں کو جو نکال رہے تھے گھر ہوئے بے گھر کر رہے تھے یہ مسلم سارے چلے جائیں تو وہ ظلم ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے ظلم کر رہے تھے موڈی کا جو انہوں نے اکتدار وہ ٹھیک نہیں ہے سر اگر ہم دیکھیں موڈی کی کردار کی تو آج ہمارے گواہی میں ہمارے جتنے مسلم کنٹریز ہے وہاں انبیسمنٹ کر رہے ہیں وہاں توجہ دے رہے ہیں کیا انہیں مسلمانوں کا ظلم نظر نہیں آرہا ایون کشمیر کے اندر اتنی انبیسمنٹ جا رہی ہے سر وہ کافی ہو رہی ہے لیکن یہ زیادہ تر جو نا کشمیر میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے جو نا وہ کافی انہوں نے گرہ تنگ کر دیا ہوا اچھا گرہ تنگی لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جو نا اپنی کوشش کی وجہ سے اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں سر دیکھیں نا جہاں پر وسائل ہوں گے جہاں پر ایڈوکیشن ہوگی تلیم ہوگی وہاں پر ہندو ہو یا مسلم ہو انڈیا ایک سیکلر کنٹری ہے نا سارے مانتے ہیں وہاں ہر طرح کا مذہب ہے وہاں پر ڈیموکیسی جمہوریت بہت زیادہ ہے تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ساری ان کے جو وہ ہے فلم انڈرسٹی وہاں پر مسلم زادہ شارو خان اور بڑے زمین مطلب نام آتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو ایٹمی طاقت مسلمان نے بنایا اور اس کو پریزیڈنٹ بھی اگر ہم بات کریں ان کے جو ورلڈ کپ چل رہا ہے محمد شامی ان کا پیر ہے سر اس کے نام پر اس کے سیون وکڑ کا ریکارڈ کائم ہوا تو اس کے نام پر سٹیڈیم بن رہا ہے انڈیا کے اندر سر تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کے نام کی مسلمانوں کی کتنی قدر کی جا رہی ہیں جو کام کر کے دکھاتے ہیں جو کام کر رہے ہیں نا میں نے تو پیدے بتایا ہے کہ وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے کامیاب ہیں پاکستان سے زیادہ جو ہے نا مسلمان وہاں پر ترقی کر رہے ہیں اور دیکھیں نا یہ وہاں یہ تو آپ نے محمد سمی کا نام لی ہے نا اس کے علاوہ عزر الدین تھے ہیں وہاں پر اور کافی مسلمان ہیں یہ جو ہے یہ سراج یہ بھی بولر ہے یہ بھی اچھا بولر ہے یعنی کہ وہ یہ نہیں بات نہیں ہے یہ کیلنٹ ہے وہاں بھی مسلمانوں کو بلکل ایسی ایسے مجھے بتائے گا جیسے اس لڑکے نے کہا ہے کہ امریکہ اب انڈیا کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا لیکن بدکزمتی سے آج بھی ہم امریکہ بلوک میں ہیں اور آج بھی ہم امریکہ کی آنکھیں دیکھیں کیا مجھو ہاتھ ہے مودی نے پولیسیز بدلی امریکہ کی آنکھوں کو جھکایا لیکن ہمارے یہاں پر کوئی بھی پرائم منسٹر امریکہ کی آگے کھڑا نہیں ہو پایا یہ تو بات صحیح ہے اب یہ ہمارا اپنا پاکستان ملک ہے میں خلاف بات تو نہیں کر سکتا خلاف نہیں کرنی سچ پہ کرنی ہے لیکن حقیقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم غلامی کی زندگی جو ہے نا بسر کرنے ہم تو ازاد ہو گئے تھے نا نہیں نہیں وہ ازاد نہیں تھا انہوں نے دے دی ہے ازادی دے دی مسلمانوں کو کبھی ہندوستان پاکستان ازاد کرتی ہے لیکن بیسی طور پر نا وہ غلامی ہے کیونکہ جو امریکہ ہمیں بتاتا ہے پاکستان کا وزیراعظم ایک علب اٹھاتا ہے ساتھ اس کو ماں پر بلا لیا جاتا ہے چیف آب آرمی سٹاپ وہ علب دیتا یا بنتا ہے وہ ٹریننگ کے بانے ادھر بلا لیتی ہیں دیکھیں نا پاکستان میں تو یہ حالات ہیں وہ آنٹی دیکھیں ماں بزرگ چلا بھی نہیں جال اور مانگ رہی ہے کیونکہ اس کے گھر میں شاید کچھ نہ ہو شاید اس کے بچے نہ ہو شاید کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو لیکن مانگ رہی ہے مسلسل اب اگر ہندوستان کی بات کرے تو سر وہاں پر گریبوں کے لیے الگ سے بنایا گیا ہے ایون کہ وہاں پر ادھار کارڈ بھی ہے کہ جو نہیں افور کر سکتے وہ ادھار کارڈ سے اپنے گھر کا راشن لیں گے یہاں پر کیا ہے تو دیکھیں وہاں میرے ریلیٹی میں آئیں کچھ انڈیا میں تو وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمیں نا وہ پانچ کلو کے صاحب سے جو ہے نا وہ راشن دیا جاتا ہے فی بچے کا آن جی تو کہتے ہیں ہمارے چھے بچے ہیں تو وہ اس کے صاحب سے جو ہمیں تیس کلو جو ہے نا مہینے کا وہ راشن ملتا ہے اس میں چاول ہوتے ہیں اور اناج ہوتا ہے میں سن کے احران ہوا اور اس میں آپ دیکھ لیں مہنگائی کتنی ہے یہاں پاکستان میں دیکھ لیں ان کا ایک ٹائم وہ تھا کہ پاکستان کا سور بھی ہوتا تھا نا تو وہاں کی ہمیں اسی یا پچھتر میں ملتے تھے اب ان کا سور ہے اور ہمارے دو ڈائیسور میں ملتے ہیں یہ ویلی ہے تو آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کے ادھر رشتہ دار ہے وہ کیا بتاتے ہیں کیا وہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ہی ظلم قائدے ہیں وہاں سرکار وہاں کے ہندو وہاں کے جو بھی لوگ ہیں یہاں پھر وہ بھی ویسی جی رہے ہیں وہ تو ازادیوں سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں اچھا فون پہ اگر وہ بات کرتے ہیں نا ہمارے سے تو وہ بات بھی نہیں کرتی وہ اتنے یعنی کہ وہ کہلیں پسماندہ کہلیں یا ذینی طور پر دبے ہوئے ہیں وہ کھل کے بات بھی نہیں کرتے ہیں تشمیر میں آپ کی رشتہ داریاں انڈیا میں انڈیا میں بھرنا میری بھی کافی انڈیا سے بات ہوتی ہے جو ایک لڑکی ہے وہاں کی ایڈوکیٹ ہے بڑی آواز اٹھاتی ہے بڑا مطلب بولتی ہے صرف اور صرف مسلمان عورتوں کے حق میں لیکن سر اسے تو کچھ نہیں کہتے کیوں پھر نہیں آپ کو بتا ہے نا جس میں ٹا اپنا اپنا تحفظ کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ابھی محمد شامی کا آپ کو بتا ہے جو کہ کریٹر ہے ادھر کے پلیئر ہے سر محمد شامی نے پوری دنیا کا مطلب ورلڈ کا ایک ریکارڈ قائم کیا جب تو مودی نے اور اتر پردیش کے جس گاؤں کے محمد شامی نے انہوں نے دونوں نے سلیوڈ پیش کیا اس کے بات ٹویٹ بھی کی اس کے بعد اب ان کا بیان آیا ہے کہ محمد شامی جس گاؤں کا ہے اس گاؤں میں محمد شامی کے نام کا بنایا جائے گا دیکھیں اگر تو انہوں نے اس طرح کا کوئی اعلان کیا میرے تو نالیج میں رہی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جی جی میں اسے بعد میں چیک کرلوں گا اگر تو کیا تو یہ بہت خوشائن چیز ہے اور میں اس چیز کی امید کرتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو منارٹیز ہیں ان کو برابر کے حقوق ملیں گے منیپور جیسے واقعات نہیں ہوں گے اور وہ ایک خوشحال اور اچھی اور پورا من زندگی گزاریں گے اقلیتوں کی اگر بات کریں تو سوڑیٹو سے میں بولنا نہیں چاہتی میرا پاکستان بھی ہے میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں لیکن یہاں پر بھی تو اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں بہت سے واقعات ہمارے سامنے بلکل آپ بلکل سچ فرما رہی ہیں اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر ہم کسی حسائی پر ظلم کرتے ہیں تو ہمارا جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ایون ایز ای لائر میں نے کئی منارٹیز کے کیسز کو فری آف کاؤس پیل کی ہے انہیں انصاف دلایا اور میرے بہت سے دو سکھ ہیں حسائی ہیں تو میرا ان کے ساتھ سے چیز کوئی نہیں ہے وہ بہت سیف ویل کرتے ہیں ہمارے ساتھ 26 کروڑ اوام ایک جیسی ہو ایسا بھی تو پوسیبل نہیں ہے ڈیڑھ عرب عبادی میں ڈیڑھ عرب ایسے ہو ایسا بھی تو پوسیبل نہیں ہے ڈیڑھ عرب کہہ رہی ہیں لیکن ایسے واقعات آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس کمپیرڈ ٹو انڈیا لیکن چونکہ یہ دیکھیں وہاں پر میڈیا کنٹرول ہے یہاں پر میڈیا کو ازاد دی ہے یہاں پر میڈیا کو ازاد دی ہے ہے تو اس وجہ سے کچھ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ اپنی اپنی ریٹنگ کے لیے بھی انہیں یوز کرتے ہیں تو سچ ہے اگر ایسے واقعات پاکستان میں بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں تو ان کی اتداد انڈیا کے مقابلے میں بہت کام ہے یہاں پر ایسائی اپنی مرضی سے اپنی عبادت داؤں میں جا سکتا ہے کوئی انہیں زبردستی اسلام کی طرف کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکل جڑا والا میں کیا ہوا تھا جی میڈم جڑا والا کا واقعہ واقعہ جو ہوا ہے وہ بہت ایک انفرچنیٹ انسیڈنٹ تھا وہ بے شاک ایک شرمناک واقعہ ہے اور اس پر ہم سب پاکستان ایزے پاکستانی میں اس پر خود شرمندہ ہوں دیکھیں اگر انہوں نے ان میں سے کسی نے قرآن پاک کی توہین کی بھی تھی تو انہوں نے بائبل کی اگر جلایا گیا ہے چونکہ وہاں سے کچھ نسکے بھی برامت ہیں چرچز کو جلایا گیا ہے تو ایک الہامی کتاب ہونے کے ناتے ہم پر اس کا بھی احترام کرنا واجب ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کتاب میں تھی ایک آخری سوال ہے میرا آپ نے کہا کہ ہندو کمیونٹی جو ہے ان کو کنورٹ نہیں کیا جاتا تو کنورٹ نہیں کیا جاتا جب نائنین فورٹی سیون کے بعد طریق پڑھیں تو ٹوئنٹی سیون پرسنٹ آلماسٹ یہاں پر ریشو تھی آج ون پرسنٹ سے بھی بلو چلی گئی ہے کیا وجہات ہیں کہاں گئے ہندو دیکھیں اس کی بہت سی وجہات ہیں ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کے حالات ہیں پاکستان کے حالات کبھی بھی سٹیبل نہیں رہے جب بھی اس ملک کے اندر گورمنٹ چینج ہوئی ہے اس کی پلیسی اس طرح کی رہی ہے کہ یہاں سے برین ٹرین طرح کی بہت ساری سیچویشن کا سامنا کرنا بڑا ہے تو چونکہ کچھ ہندو ایسے بھی ہیں کہ جو انڈیا جانا پرسند کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی مجارٹی کے اندر آarah سے اپنی زندگی